جڑے مومنین امام بارگاہت سے باہر تشریف فرمان ہیں انہوں نے اپیل کیتی جاندی ہے کہ امام بارگاہی تشریف لیاؤ مجلسِ عزادہ آغاز حدیثِ کساتھ کیتا جاندہ ہے اگے آجو تھوڑے تھوڑے حدیثِ کساتھ چادر دی گل اذا شانِ نزول انا ما یرید اللہ میں حدیثِ کساتھوں مجلسِ عزادہ آغاز کرن لگا جڑے مومنین امام بارگاہت اپائز تشریف فرمان ہیں انہوں نے اپیل کیتی جاندی ہے کہ جلد دل جلد امام بارگاہی تشریف لیاؤ زاکر صاحب تسی بھی اگے آجو ایتھے اگے آجو ایتھے ہو تسی بیعت جو تھے گلنگ کرو دے تو پھر بندے تو اڈیل تو اججو کرن دے سلوات باوازِ بولن بسم اللہ الرحمن الرحیم انجاو بر ابن عبداللہ الانزاری انفاو تمت الزہر قرآن علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمیت فاطمہ تعالی قال داخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض الایام وقال السلام علیہ یا فاطمہ تو فکلتو علیہ السلام قال اینی آجدو فی ودنی دوف فکلتو لاؤی دکا باللہ یا بتو من الزوف فکال یا فاطمہ تو ایتینی بالکزال یمانی وغتینی بہی باتتو قزال یمانی وغتتو بہی وصیرتو انظر علیہ وعیدہ وجویات لالہ کانہ البدر فی لیلت تمامی وکمہ علی فما کانت اللہ ساعتم اللہ ذاتم وعیدہ بولدی الحسن قد اقبلا وکال سلام علیہ یا امہ فکلتو وعلیہ سلام یا کرتا اینی وزمرتا فوادی وکال یا امہ انی شمو اندہ خرائیتا طیبتا کانہ رائیت جدی رسول اللہ یا والدی یا والدی سائبا حوزی قد ازن تلکا فدا خلاما اعوتا تلکزا فما کانت اللہ ساعتم وعیدہ بولدی الحسن قد اقبلا وکال سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ یا امہ سلام علیہ جدہ سلام علیہ یا من اخترہ اللہ تزن علیہ اندخل ماکو ما تا تلکزا فکال وعیدہ سلام یا والدی ویا شاہ فی امتی قد ازن تلکا فداخل ما اعوت تلکزا اقبلا اندہ ذالک عبو الحسن علی ابن عبی طالب طالب وکال سلام علیہ یا بنت رسول اللہ فکلتو وعیدہ سلام یا بل الحسن یا امیر المومنین فکال یا فاتمہ تو انی شم اندہ رائیتا تیبتا کان رائیتا حقیب ابن رسول اللہ فکلتو نام حا ہوا ما والد تلکزا فاقبل علی اندہ وکر علی السلام علی یا رسول اللہ تظن لئن نکون ما سلام یا ویا وسی و خلیفت سائے بہل وائکہ دزن تلک فدا خلال لئنت تلکزا السلام سم مات اتنا والکزا وکلتو السلام علی یا عبتو یا رسول اللہ تظن لئن نکون ما کم تلکزا کال والکہ سلام یا بنت وی عبض آتی قد زن تلک فدا رسول اللہ بطار فی القصہ وَوْمَا بِيَادِ الْجُمْنَ الْسَمَائِ وَقَالَ اللَّهُمَّا إِنَّا هَا أُولَعِ الْعَالُ بَيْتِ وَخَا اُسَتِ وَحَامَتِ لَا مُمْ لَا مِدْ وَدَامُمْ دَمِّيُّ يُلِمُ نِمَا يُلِمُمْ وَيَذُنُونِ مَا يُعْذُنُهُمْ اَنَا حَرْبُ لِي مَنْ حَرْبَا وَسِلْمُ لِي مَنْ سَالَمَا وَادُوُ لِي مَنْ عَادَهُمْ وَمُحِبُ لِي مَنْ آَحَبَّا وَمِنَّهُمْ مِنْ نِوَانَا وَمِنْهُمْ فَجَال صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ لَيَّا وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ أَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالطَّهَرَهُمْ تَطْخِيرًا صَلَوَاتِكَ صَلَوَاتِكَ صَلَوَات بَعْوَادِ بُلَنْدْ پرون اللَّهُ بَقَاءُ لَلَّهُ عَوَزَّ وَجَلَّ وَيَا مَلَائِكَ صَلَوَاتِكَ 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 فقال اللہ مینو جبریلو یا ربی و منتات القذاب فقال عز وجل امالو بین نسن نبواتی و مادن رسالتی امفاتیم دفابوہ و بالوہ و بنوہا فقال جبریلو یا ربی اتاظن لی انحابتا للعرض لیا کون ماہم سادس فقال اللہ و نمکہ دزن تو لکا بابت اللہ مینو جبریل جبریلو یا وکال السلام علیکہ یا رسول اللہ اللی علیہ اللہ یکریوکا السلام و یا قصو کا بتحیت والاکرام و یکولو لکا عزت و جلالی انی ما خلق تو سمام مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا کمرو منیر ولا شمس مزیتا ولا فلکا یدورو ولا باہریں یجری ولا فلکا یسری اللہ لی اجلکم و محبتکم و قد اذن لی اند غلاماکم فالتظن لی رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیکہ الظلام یا آمین ویہ اللہ یا انہیو نام قد اذن تو لکا فداخل جبریل ماناتا تلقزاو فقال لی ابی ان اللہ قد اوہا فقال النبی صل اللہ علیہ و علیہ والذی باعثنی بالحق نبیم و استفانی بالرسالت نجیم و ما زوق را خبر ذوکرہ خبرنا ذا فی محفل ام و فلال الارض و فی جمع من شیعتین و محبین اللہ و نازلت علیہ وهم الرحمت و خفات بہی وململائکات و استغفرت لہم اللہ علیہ و علیہ السلام اذن واللہ فدنا و فاض شیعتونا و رب القابہ فقال ابی رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ یا علیہ والذی باعثنی بالحق نبیم و استفانی بالرسالت نجیم و زوق را خبرنا ذا فی محفل ام و ما فلال الارض و شفی جمع من شیعتین و محبین بین و فیہم خد و آبات چاہو فیہم محمومن اللہ و فرج اللہ و ام و لا مغمومن اللہ و کشف اللہ و غمہ و لا تالب آجتن اللہ و کاز اللہ حجتو فقال علیہ و علیہ السلام اذن واللہ فدنا و سوئیدنا و کذالک و آشیتنا فادو و سوئیدو فی الدنیا و اللہ و خیرات و رب القباو دعا ہے کائنات دا عظیم خالق اس عبادت نو اپنی بارگاہت قبول و منظور فرمائے بانیان مجلت رزق بقت اضافہ فرمائے انہ دے مرہومین نو مغفرفت فرمائے اور جتنے میں مومنین نتے تشریف فرماؤ مولا انہ دیا حاجات شریف اپنی بارگاہت قبول و منظور فرمائے سلوات باواز بلند پھڑ لو ذاکرین دی ایک لمی فرستے لیکن منونا حکم دیتا ہے کہ دس پندرہ منٹ سیوی آذری لوالو نعرہ تکبیر اللہ اپنی بارگاہت اس خالقے بے نیاز دنا مولند آباد دنال چاہو جڑا محمد ہو آل محمد ابھی خالقے نعرہ تکبیر اللہ اپنی بارگاہت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات انج پڑو کے پڑھنتے دلہ کے کتاب دنائے بہور الغمہ سہب کتاب لکھ دن مجاور قبر نبی نائے عبداللہ اے عدئے کہ میں قبر نبی دی مجاوری کریں دا راہ داعد پار اجابا کیوں دا بستر چھوڑ دیں دا نماز تحجت بات نماز فجر فجر دی نماز تحجت بات قرآن دی تلاوت تلاوت قرآن پاک تحجت بات سارا دین ظاہرین دی خدمت کرنا میرا معمول زندگیہ توجہ فرمارے ہو اے عدئے حکرات میں معمول دے مطابق بیدار ہویا نماز فجر ادا کیتی ہے اجائے میں مسلح عبادت دے ہیں توجہ ادان دے پاسے کہ ہنے موزن دی آواز حق مدے پردہ سماد تے ٹکرائے میں نماز فجر ادا کراں یہ اندھے انج لگ گئے کہیں طاقت جبر دی نال میری اک بند کی تی ہے میں عالم خواہ وش ٹر گیاں کیا ویکھیں سامنے اللہ دے رسول فرمایا فرمایا عبداللہ فوراں کوفے دو سفر کر کوفے جا کے بیرام مجوسی دے دروازے تے جائیں توجہ فرمارے ہو نا بیرام مجوسی دے دروازے تے بنجیں اکم دے میں میرا سلام تے آکھیں تینکی تے خوش خبری ہے دنیا اچھ تیرے رز بچ کمی نہ ہوسی آخر تے تیری خیر دا میں محمد زامنہ توجہ فرمارے ہو آخر تے تیری خیر دا میں محمد زامنہ اے دے میں فوراں خواب تو بیدار ہویاں مسلح لپیٹ کے مناسب جگہ تے رکھے مختصر سامانے سفر بددہے اٹھ لے کرائے تے کرائے تے اٹھ لے کے فجر دی نماز تو بعد میں کوفے دے پاس آزم سفر ہویاں اے دے سفر دیا منزلہں تے کردہ 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 میں کوفے آیاں بڑی مشکل دینا بیرام دا گھر تلاش کی تے دروازے بیرام تے دکل باپ کی تے تھوڑی دیر تو بعد ایک غلام دروازے تے آئے میں کہا باپ دے خدا میں بیرام کو ملنا چاہنا اے واپس واللہ ہے تھوڑی دیر تو بعد بیرام دروازے تے آئے میں سلام کی تے جواب ملے آئے میں کہا بیرام میں آم مجاورِ قبرِ نبی میرا نا عبداللہ ہے میں کا صدا وجہ تقلیقِ کائنات سلطانِ انبیاء امامُ الانبیاء دا تیرے کی تے خوشخبریے دنیا جس تیرے رزق کچھ کمینہ ہوسی آخر تے تیڑی خیر دا میرا نبی زامن ہے توجہ فرما رہے ہوں نبی زامن ہے ادائیف میری گال سنن کے واپس ٹو رہے یا میں موڑ دیتے ہاتھ رکھ کے آئے میں کہا بیرام میں عقلہ نہیں ترے نسلہ تو مجاورِ قبرِ نبیاء جاروب کشا خدمتگارا تُو ایسا کیڑا میں ہوں گلتے آگیا تُو ایسا کیڑا کم کی تے اللہ دا نبی قبر وچ بے چائنے اللہ دا نبی قبر وچ بے چائنے اے آدھے چند لمحے سوچن تو بعد اے آواز دے کے اندھے گل بازارا لینے میرے نال ہجرے ٹور اے آدھے میں اندھے پچھوں آیا یہ میں کوئی کھانا پیش کیتا ہے پانی دیتا ہے تھوڑی دیر تو بعد میڑے اندر تجسسے کہ میں گل پچھایا اس کیڑا کم کیتا ہے جدے نال اللہ دا نبی قبر وچ بے چائنے آواز دے کے اندھے بیرام تو کیڑا کم کیتا ہے اللہ دا نبی قبر وچ بے چائنے بیرام دیا کھانچو ہنجو ہنڈی بارش لتھی ہے آواز دے کے اندھے عبداللہ سر تو آماما لہا زمین تے باؤ تکو میں گل سناما یہ آدھے میں سر تو آماما لہائے زمین تے بیٹھا بیرام دیا کھانچو ہنجو ہنڈی بارش لتھی ہے آواز دے کے اندھے عبداللہ ایک اشرہ گزرے میں کیتی ہے پتر دی شادی پورے کوفے چھ منا دی کیتی ہے کوفے درین والا ہر فرد ترائے دین بیرام دا مہمانیں اے دعوت اے آمیں اندھے ترائے دن میرا گھر خوشی اندھے سرچشمہ بن گیا ہر امیر غریب میرے گھر تو کھانا تناول کیتا ہے اندھے چوتھا دین چڑھے میں اس ہوجرے چاہیا جیدہ دروازہ بازار اچھ کھل دائے اندھے میں کاغذ دی پوشتے کلم رکھے کہ بیکھاں کیا خرچ ہویا ہے کیا آیا ہے کیا گیا ہے اندھے چند لمحے گزرین میری نگاہ اٹھیے کیا ڈٹھے ایک مستور برکہ پھٹا ہویا ہے توجہ فرمارے ہو ایک مستور برکہ پھٹا ہویا ہے پیرہ چنالائن کونی غربت دی تصویر چند لمحے دروازہ تے رکیے واپس ولیے یادہ میرے اندروں آواز اٹھیے اے مستور کو جاکھنا چاندیے مگر سوال کرندہ والنی آندہ اندھے میں دے پچھو ٹریاں میں ٹردہ آندہ ٹردہ آندہ ایک تنگ گلی ذاکر صاحب میری علیہ توجہ کرو تنگ گلی داخل ہوئیے ایک بسیدہ مکان تے رکیے یادہ بلے بسیدہ مکان تے رکیے اس مستور دا پہلا قدم اپنے ویڑے چاہے یا ایک معصوم اندھی آواز میڈے کنہ تے آئیے اندھے یہ آواز سن کے اس وقت میں دعا کیتیے کاش میڈے ماں میں کو جم دی نا میں دنیا تے ہوندہ نا میں آواز نہ سندہ ایک معصوم آئیں آواز دے کے اندھی امم کھانا لے آئیے ماں خاموشی اختیار کیتی ہے دی اندھی امم تو بہرام مجوسی دے دروازے تے جاندی او کو دس دی میں سیزادیاں میری نال ایک معصوم آئیں تپ دا زورے تری دی شدتے بھک دی شدتے او ضرور ساڑی مدد کردہ اندھے یہ آواز سن کے میری پہشانی اس سیزادی دے دروازے تے آ لگی میری پہشانی پھٹ گئی پہشانی چھون جا رہی ہویا گیڑا میری آنکھ کھنچائے اندھے میری حالتے میں سنداز دے نال اندھے گھر توں اپنے گھر دے پاسے ٹوریاں امامہ گھل وچے خب پیر وچھنا لائنے سجیچ کوئی نہیں میں آواز دے کے یا کیاو سیزادیو اگر غیر ارادی طور تے میری نگاہ تو آڑے برگ گیتے آئیے میں کو معاف کرے آئے میرا انتظار کرو اندھے میں ٹوردہ بھی آندھا روندہ بھی آندھا ٹوردہ بھی آندھا روندہ بھی آندھا اندھے روندے روندے میرا پہلا قدم اپنے بیڑے چاہے یا میں گچہ وین کیتا ہے ہائے غربت ہائے غربت اے میری آواز سن کے خاندان دے فراد کٹھے وین میری زوجہ اگے ود کے آندھے خرچہ زیادہ تھی گئی روندہ ہیں ادھے میں رو کیا کہہ این واسطے نہیں روندہ خرچہ زیادہ تھی گئی ہے روندہ این واسطے ہیں میں بھی جیندان تے سیزادیاں بھوکی دیو اندھے میں پکوان تیار کیتے اپنیاں دنیاں دے سرانت رکھے انہاں سیزادیاں کھانا پیش کیتے انہاں دے وزیفہ مقرر کیتے انہاں دے گھر تامیر کیتے انہاں سیزادیاں دے حد تے میں اللہ دے وعدہ نیت او دے رسول دی نبوت دے امیر المومنین دے ولائد دے اقرار کیتے انہاں میں رائے حق تے ہیں ادھے داران مظلوم میں کربلا روندہ ہی واسطے ہیں بیرام مجوسی ظاہر انکلمہ نہیں پڑیا اگ دے پرستش کردائے اگ دے پوجا کردائے لیکن اسے گل کیتی ہے اسے گل کیتی ہے کہ سیزادیو اگر غیر ارادی طور تے میری نگاہ توڑے بر کے تے آئیے میں کوئی معاف کریائے کیسے ہو بے غیرت مسلمان آنا جڑا کلمہ محمد دپڑ دے آنا تے رسول دی دھی 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 بازارج لے آئے بی بی آگئی اپنی مقتل وچ دو یا چار بینٹ مقتلین واسطے اکھے دربا اور تے بازا اور شریف ہاں واسطے کتلگا تو گھٹنی ہوندے میری سینگ دا پہلا قدم بازاری چاہے سائل شروزی صحابی رسولے اے روایت کریں دے میں دمشقی داخل ہویا اہل شام بڑے خوشن ہر شخص کو بصورت لباؤ زیب تن کیتا ہے خشبوت اتر دین آل اپنے آپ کو موتر کیتا ہے لوک جاؤک در جاؤک صدر دروازے دے پاسے ٹور دے جان دن اے آدھے میں بڑا حیران ہویا اتنا حیران ہویا کہ مسلمان نہ دیا جگیڑی عیدے اے آدھے میں لوکان دے پچھو ٹوریاں وکان آکر ماجرہ کے آئے اے آدھے جڑے بلے میں صدر دروازے دے کول آیا کیا وکھے لکان دا حجوم ڈھول تبلتے نکاریاں دی لائتے کھیل تماشیچ مصروفے درمیان وچ بے شمار لانڈیاں رکس پیاں کریں دیا اے آدھے میری نگاہ مکاناں دیاں چھتاں تے آئیے کیا وکھے لاتا دات عورتاں زرک برک لباس پاکے دفت دی لائتے گیت پیاں گان دیا ہاتھ وچ پتھریں ابل دا پانییں بلدی آگے یا دا میں حیران پریشان یا دا اچانک میری نگاہ اٹھیے کیا وکھے ایک سفید ریش بزرگ ہک دیوار دے نال اپنی پہشانی رکھے رون دا کھڑے میں نیڑے آیاں میں کیا اب دے خدا اللہ تیرے تے اپنی رامت نازل کرے شام دا ہر شخص خوش ہے تو اس خوشی دے موقع تے غمگین کیڑی گلویں میری گل سنکے اب آؤ دیکھیں دا اللہ جانے آسمان زمین تے کیوں نہیں ڈٹھا آسمان تو خون دی بارش کی نہیں لان دی اے لوگ گھر کیوں نہیں ہوں دے حسین علیہ السلام مشہید کر کے اے لوگ خوشی اپے منان دیں توجہ فرما رہے ہیں ادھے امت ملاؤن تے میں کوئی توقع ہی دائیں میں پوچھے حسین دے باب دا کیا نائیں انڈسی علی یبن وابی طالب ادھے ودوی من تسلی نہیں ہوئی میں دے کند نال موں لاکے حولے جے پوچھے حسین دی ماہ دا کیا نائیں موں تے ماتم کر کے ادھے ورسول دی 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 دے پتر نوں امت ملاؤن شہید کر دی تے اے لوگ حسین دے سر دا تماشا دیکھنواستے کھڑے نے اے ادھے دی گل سنکے میں اتنا موں تے ماتم کی تے اتنا موں تے ماتم کی تے میرے رخ سارا چھکون بانا شروع ہو گیا ہے ادھے میں صدر دروازے دے نار ٹیک لاکے روندہ کھڑا یا لوگ گا نارے مارنے شروع کی تے او آگے نہیں باغی او آگیاں نہیں باغی دیاں بھینا او آگے نہیں باغیاں دے سر ادھے پہلے پہلے کریم کربلا دا سر گزرے میں زیارت کی تی ہے شہدادہ علی اکبر دا سر گزرے میں زیارت کی تی ہے یا دے تے میں کوئی پک ہو گیا کہ نہ ملاؤنا امام حسین علیہ السلام مشہید کر دیتا ہے مگر امت ملاؤن تے میں کوئی بلکل توقع نہیں کہ حسین علیہ السلام دی شہادت بعد اے پاک سیدانیاں قیدی بنا لین دے سر گزرے ادھاو درہ اونے مظلوم کر بلاو سائلہ دے درو پاو سادانیاں دکا بلاو سدر دروازے دے سامنے آئے اتنی دیر تک پیارے دارہ دروازے کھول دیتا ہے مڈی سائنو لکھا دا جوم نظر آئے اتنا وڈا جوم آئے اتنا وڈا جوم آئے اتنا وڈا جوم آئے لام جاپرو زمان بخاری النکویل ایک دن اتنا وڈا جوم آئے پاویل اٹھ دے مکامیں جت کریم کر بلاو سناو تے اک بند کی تیے درو کریم کر بلاو دی سناو تے اک بند ہوئیے میڈی سائن دی پہیے دید بیراو دی سانگ تے اک بند ٹھئیے بیرا کو حکل دے کے میری سان دیے اک بند نہ کر قرآن سناو پر دے سن بھین این داویرے تو ڈیکھ گی دے آج سر ننگ ایو میڈی ہارتا ہے مطورے بیمار ملا ہے رت روندہ ہے سنال یتیمی پورے راش ود گیا ہے بازار دوچوہ ہونے یا ان دیما مجبورے ادہ دران مظلوم کر بلاو بھیڑ دی گل سنیے کریم کر بلاو سناو تے لبیت خرم تو ہر کوئن آواز دے کے اندھے نے اکھ نہیں کھل دی قرآن سنے داو سلوات محمد و آل محمد کیا نائے کھٹا